بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی جل امی جی و علی علیہ وسلم تسلیمہ فارمیٹ اور فارمیٹ کے اندر بیک گرونڈ کیا ہے یہ ہمارا آج کا ٹارگٹ ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں اس کو فارمیٹ کے اندر بیک گرونڈ نو فل اس کی ڈی فارٹ ویلیو ہے جب کوئی ویلیو نہیں دیں گے تو جو امپلیمنٹ ہوگی وہ ڈی فارٹ ویلیو ہوگی اگر میں ان میں سے کسی ایک کلر کی سیلیکشن کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا جو میرا پیج تھا اس کا بیک گرونڈ کلر چینج ہو گیا ایسے ہی فارمیٹ فارمیٹ کے اندر بیک گرونڈ اور اگر بیک گرونڈ میں سے میں یہ جو کلر سیلیکٹ کروں گا تو اس سے میرے پیج کا بیک گرونڈ کا کلر چینج ہو جائے گا اگر میں اس کو ریموو کرنا چاہتا ہوں اس کلر کو تو نو فل سے اس کلر سیلیکٹڈ کلر کو ریموو کر سکتا ہوں ایسے ہی فارمیٹ بیک گرونڈ کلر اگر میں ان کلر کے علاوہ کوئی اور کلر کی سیلیکشن کرنا چاہوں تو یہاں سے کی جا سکتی ہے یہ مزید کلر ہوتے ہیں جہاں سے ہم اپنی سیلیکشن کر سکتے ہیں سٹینڈرڈ کلر ہیں کسٹومائز بھی کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے ہم اپنی مرضی کے مطابق اسے لائٹ یا مطلب دار کر سکتے ہیں اوکے کر دیں تو یہ دیکھیں میرا جو پیچ کا بیک گرونڈ اس کا کلر چینج ہو گیا دوارہ فارمیٹ میں گئے بیک گرونڈ اور اس کو ریموو کرنے کے لئے نو فل ہوگا اب فل افیکٹس کیا چیز ہے فل افیکٹس کی جو پہلی ٹیب ہے وہ گریڈینٹ ہے اس میں وان کالنم ہائے گا اس میں ٹو کالنمز آئیں گے اس میں پری سیٹ آئے گا دوبارہ اس کو نو فل کر کے دوبارہ اس کا کلر چینج کرتے ہیں فارمیٹ بیک گرونڈ نو فل فارمیٹ بیک گرونڈ افیکٹس فل افیکٹس ون کلر یہ دیکھیں اس کا یہ کلر ہو جائے گا ٹو کلر اب یہ دو کلر دکھا رہا ہے وائٹ اور یہ ساہاں ڈار کر رہا ہے اب اسے ورٹیکل کر سکتے ہیں ڈائیگنال کر سکتے ہیں ڈائیگنال ڈاؤن کر سکتے ہیں فرام کورنر کر سکتے ہیں اور فرام سینٹر کر سکتے ہیں اب اوکے کرنے سے یہ سارے بیک گرونڈ یہ اس ٹائپ کا ہو جائے گا یہ دیکھیں فارمیٹ بیک گرونڈ پھر ریوائز کر دیتا ہوں آپ نے کسی قسم کا بیک گرونڈ لگایا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نو فیل پہ جائیں گے تو وہ بیک گرونڈ اتر جائے گا ٹیکسچر ہم اپنے پیج کا بیک گرونڈ ٹیکسچر کی شکل میں بھی لگا سکتے ہیں ان میں سے کسی ہے کہ سیلیکشن کر دیں اوکے کر دیں پیج کا بیک گرونڈ چینج ہو گیا فارمیٹ بیک گرونڈ اور فیل افیکٹس کے اندر اگر آپ پیٹرن پر لگانا چاہتے ہیں تو یہ آل ریڈی بیلٹ ان پیٹرن ہوتے ہیں ان کی سیلیکشن سے ہم اپنے پیج کا بیک گرونڈ چینج کر سکتے ہیں یہ فارگرونڈ وائٹ ہوگا لکھائی ہماری وائٹ ہوگی بیک گرونڈ ہمارا بلیک کلر میں ہوگا ایسے ہی ہم اپنا پکچر کو ڈیزائن سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کریں گر میں یہ والی پکچر کو سیلیکٹ کرتا ہوں انسٹ کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو دیکھیں یہ بیک گرونڈ چینج ہو گیا یہ ہمارا بیک گرونڈ کا بیک گرونڈ لگانے کا ایک میتھر تھا فارمیٹ میں گئے کسی بھی قسم کے بیک گرونڈ کو نیل کرنے کے لیے نو فیل پہ جائیں بیک گرونڈ ریموو ہو جائے گا فارمیٹ میں گئے اس کلاس کے اندر جو لاؤسٹ ہے وہ پرنٹیڈ وائٹر مارک ہے اس کی ڈیفورٹ ویلیو جو ہے وہ نو وائٹر مارک ہے اگر آپ نے وائٹر مارک کو ریموو کرنا ہے تو اس کو کلک کر کے ڈیفورٹ کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے اگر ہم پکچر لگانا چاہتے ہیں یہاں سے پکچر کو سیلیکٹ کریں گے جیسے میں یہی پکچر کو سیلیکٹ کرتا ہوں انسٹ کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں میرے پیج کے بلکل وائٹر مارک کے طور پر یہ ایک چھوٹا سا یہ لائٹ لائٹ ایمج نظر آ رہا ہے یہاں پر فارمیٹ بیک گرونڈ اور پرنٹر اگر میں پکچر نہیں لگانا چاہتا تو میں اس پر ٹیکس لکھ سکتا ہوں یہاں ہم ٹیکس ٹائپ کریں گے یہاں میں کرتا ہوں یہ میرا ٹیکسٹ ہوگا یہ اس کا فانٹ ہوگا یہاں سائز وہ آٹو کر رہا ہے یہاں میں کلر دوں گا یہ ڈائیگنل ہو سکتا ہے ہوریزنٹل ہو سکتا ہے اوکے کریں یہ دیکھیں یہاں پر میرے جو میں نے ٹیکس ٹائپ کیا تھا وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے جب میں اس کو پرنٹ کروں گا تو یہ جو لائٹر مارک ہے یہ ساتھ ہلکہ پرنٹ بھی ہو جائے گا اگر ہم وائٹر مارک کو اتارنا چاہیں ریموو کرنا چاہیں تو بیک گرونڈ میں جائیں گے یہاں پر پرنٹڈ بارٹر مارک میں گئے اس کی ویلیو ڈیفالٹ کر دیں اگر آپ کو بارٹر مارک دار کرنا ہے یہاں پر کلک کر کے آپ اسے تھوڑا دارک بھی کر سکتے ہیں چونکہ ہم اسے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو نو بارٹر مارک کر کے اسے اوکے کر دیں اس سے ہمارا بارٹر مارک بیک گرونڈ اتر جائے گا جی بہت شکریہ اللہ حافظ